ایسا کہتے ہیں کہ انسان کا حجات کا ضروری ہے کہ جو بھی وہ باتیں پرمیشن سے کرتے ہیں پرمیشن اتنے سوہبھاوک ہے ان کا چرطر ایسا ہے کہ میں اور آپ ان سے ایسے بات کر سکتے ہیں جیسے ہم آپس میں بات کرتے ہیں تو اگر آج تک آپ نے پرمیشن کی ایسے باتیں کندے دنےی سوڑا تو آج کی مسیج کی بات مجھے لگتا ہے کہ آپ کی کافیوں کی زندگی میں آپ کی دائرے کھل جائے گے اور آپ سننے پائے گی کہ پرمیشن کی ایسے باتیں کندے حلیب شکریہ ہم جب متوکن جو حلوم سکتا ہے میں مہتب متوکن ہوئے مجھے ہوئے میں آب کے ساتھ اس پاد کو شیئر سکو رب ہیشو مسی کے چینوں میں جب رب ہیشو مسی سے پوچھا کے رب ہی پراتھا کرنے سے کھا ہے وہ اسی بات کیلی نہیںfor máھ وہ نے صرف پراتھا کرنے کیلی گولا کہ سکھا دے ہے کہ ہی پراتھا کیسے کھنے چاہیے جس کے بارے میں آماتی رجンسو سماشان اس کے سکس چاہر میں دیکھ پائے گے اور وہاں پر دکھا ہے پرکویش مسیلی ہوگا بتایا کہ جب تم پراتھنا کرو تو اس پرکار سے پراتھنا کرو ہی ہمارے دلتا توجہ اس وقت میں ہم سب کو ہی پراتھنا کریں تو ایک موڈل دینیا پرکویش مسیلی کیسے پراتھنا کرنی جس میں شروعات میں ہم پرمیشن کی بڑھائی کرتے پرمیشن کی مہمہ کرتے پرمیشن کو عور دیتے ہیں اور پھر اپنی ضرورتوں کی بات کرتے ہیں اور اس کے بات اینڈ میں جا کے پرمیشن کی بڑھائی کرتے ہیں آپ کا راج ہے آپ کا بڑھائی کرو تو ہم پرمیشن کی مہمہ کرتے ہیں اگر آج آپ بھون جائے کہ پراتھنا کیسے پرنی چاہیے تو آپ یہ بات یاد رکھی گا ہم سب سانڈوچز کھا دے برےڈ بٹر سب کھا دے برےڈ بٹر برےڈ جام برےڈ اومیٹ سب کھا دے تو برےڈ جام برےڈ بٹر برےڈ اومیٹ میں کیا ہوتا ہے سانڈوچ ہوتا ہے نیچے بھی برےڈ ہوتی ہے بیچ میں خلنگ ہوتی ہے اور اگر در برےڈ ہوتی ہے تو آپ کی براتھنا سانڈوچز والی براتھنا ہونی چاہیے اوپر بھی پرمیشن کی مہمہ ہونی چاہیے خدر کرنے پر بھی پرمیشن کی مہمہ ہونی چاہیے بیچ میں آپ کی ضرورتیں ہونی چاہیے سب سے سب رول سیڈوچ پہلے تو ہم پرنیشوار کو تو نہیں یہ جتا رہے لیکن ہم اپنے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جس سے میں مانگ رہے جا رہا ہوں میری ضرورتوں کو پورا کر سکتا رہا ہماری پردیدن کی روٹی ہمیں دے تو ہم اپنے پریزنٹ پر فوکس کر رہے ہیں جب ہم کہتے ہیں ہمیں اپنے برادیوں کو شما کیا ہے ویسے ہی آپ بھی ہمیں شما کریں ہمیں ان کاموں کو جو کر چکی ہیں پاسٹ کے کاروں کو اس پر ہم فوکس کرتے ہیں اور پھر جب ہم دے رہے ہمیں پرکشہ بھی نہ لائیں ہمیں بڑائی سے بچائیں تو ہم آنے والے فوکس کر رہے ہیں تو پرابو یشم اسی نے مہیمہ پرنیشوکی اور مہیمہ پرنیشوکی کے بیچ میں ہمارا پریزنٹ پاسٹ فیچر ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ فیٹ کر رہے ہیں لیکن پراتھا یہی برک کتم نہیں ہو دی یوشوری لوگ پراتھا ہی ہمارے پر کر کے چلے جاتے ہیں اور وہ سن نہیں پاتے کہ پرنیشوک کیا کہنا چاہتے ہیں کیونکہ باتیں اس کے بعد بھی چالی رہتے ہیں پچھر تو بھی بات ہی رہتے ہیں ایک چیز مجھے بڑی اچھی لیکھتے ہیں کہ جب آپ دیکھیں سنسار میں one of the precious metals سونے کو کہا جاتا ہے گولڈ کو کہا جاتا ہے گولڈ کے آنشک پڑی پہنگی ملتے ہیں ہر دن اب دیکھتے ہیں اس کی پرائزز لیکچویٹ کرتے ہیں کیوں ایتنا مہنگا بکتا ہے یہ سونے کیوں ہرے جوہا رات ان میں بہنگے بکتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ ایک value attached ہو اور آپ کو ہیسے ہی سونا زمین پر گرے ہوئی نہیں ملے گا آپ کے اپنے بھی جائے تو آپ یہ نہیں کہیں کہ واہو انپا سارا کوئڈ یہاں پر پڑا ہوا ہے واہو انتے سارے ڈیامنڈ یہاں پر بکھنے پڑے ہیں ایسا نہیں ہوگا اگر آپ کو ڈیامنڈ چاہیے تو آپ کو ڈیامنڈ یہاں تو آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا یا آپ کو ڈھونڈ پر جا کر لانا پڑے گا جس نے ڈھونڈ کے پہلے سے ہی نکالا ہے اور اس کا price tag لگایا ویسے ہی پرمیشون کا بچن کتاتا ہے ہمیں پرمیشون کو یدھم کے ساتھ ڈھونڈنا پڑتا ہے پرمیشون کا نام بڑے آسانی سنگل جاتا ہے اور ہم کو بڑا سوچتے کی تو بڑا آسان تھا ہم نے پرمیشون کا نام لیا اور ہم نے نام مل گیا اور جب نام مل گیا تو اپس ہم کچھ مل گیا لیکن صرف نام ملنا ہی کافی نہیں ہے اس نام کی گہرائی میں جانا زہنے تب ہی جب کوچیوں کی بات کی جاتی ہے تب ہی جب پرمیشون کہتا ہے سوڑ کے رہسے کی باتیں تم پر کھولو گا وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ گہرائی میں جب تک آپ نہیں جائیں گے تب تک آپ موٹی پھوٹ کے کہاں سے لائیں ہی رہ توٹنے مالا بھی کھان میں جاتا ہے لبی نیچے ہی رہے کی کھانے ہوتی ہے اور ہی رہے بھی ایسے نہیں مل جاتا ہے ہی رہے کچھ اب اگر آپ دیکھیں اگر آج رسرچ کرے گا تھوڑا سا گوگل کے اوپ کے کیسے ہی رہ فارم ہوتا ہے ٹارمیٹس کیسے بڑتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اتمن پر پریشر بڑتے ہیں بہت نیچے جا کر جب وہ کھائیں نیچے 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 جاتے ہیں اندھیرہ ہوتا ہے پریشر ہوتا ہے گرمی ہوتی ہے اور کوئی اچھا محولی ہوتا ہے یہ بڑا اچھا محول ہے مہیوسی ہوتی 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 اس جگہ پر جا کر لیکن مہا پر ڈائیمنٹ کی فارمیشن ہوتی ہے اور جو ڈائیمنٹ کھوڑنے والے ایسے جا کے نیچے تکھ رہے ہوئے نہیں ملتے انہیں ایک 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 روک کو دھیرے 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 توڑنا پڑتا ہے اسے آرام سے اسے ایک خروچنا پڑتا ہے اور جب بیچ میں سے ڈائیمنٹ نکلتا ہے تو انہیں پتہ لگتا ہے کہ جھوٹا ہے یا بڑا ہے کیسا ڈائیمنٹ ہے اور کتنی محلت کے بعد جا کر جب وہ ڈائیمنٹ نکلتا ہے تو جس کے پاس سب سے بڑا ڈائیمنٹ ہوتا ہے جب وہ لے کر باہر آتا ہے تو اسے پتانے کی ضرورت نہیں پڑتی بس وہ ایسے ڈائیمنٹ دکھاتا ہے اور جتنے بھی اس کے آس پاس کی کولیگز ہیں جتنے بھی نیوز پیپرز والے ہیں جتنے بھی میڈیا والے ہیں وہ آ جاتے ہیں کبریج کرنی کیلئے وہاں اس کے پاس the best ڈائیمنٹ ہے تو کئی بات جب پرنیشور کی لو کی باب کو بھول جاتے ہیں اور وہ صرف نام کے لیے وہ صرف fame کے لیے وہ صرف popularity کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں جس کو ڈائیمنٹ بل جائے گا تو name, fame, popularity اپنے آپ ہی آ جائے گا اور وہ ڈائیمنٹ کیسے ملتا جواب گئے رہی پہ جا کر مہنت کر کے راتوں کی نیند کو ہٹا کر صرف focus پرنیشور پر لگاتے ہیں کہ پرہو مجھے اور کچھ نہیں سمجھنا مجھے اور کچھ نہیں جاننا پر مجھے وہ چاننا جو آپ مجھ سے کہنا چاہیں یدن کے ساتھ پرنیشور پر جھوڑنا پڑتا اور اگر آپ یدن کے ساتھ پرنیشور پر جھوڑنے گے تو جو آپ کے پاس آ جائے گا لوگ آکے آپ کو پوچھیں گے یہ ریبلیشنز کہاں سے ملی آپ کو یہ پرکاشن کہاں سے لاتے ہیں وہی چیز اور آپ دیکھتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی آپ کو کیسے پتا چل رہتی ہے تو آپ بتا کرتے ہیں میرے پاس وہ خزانہ ہے جو پرنیشور نے مجھے تک دیا ہے جو میں مہنت کر کے پرنیشور کے ساتھ چلیتا حالیلیو پرنیشور کا نام خزانہ ہے ابھی یہ بات کرتے ہیں یشو نام واقع نہیں ہے نام ایسا نام ہے جو اسلام میں کوئی کبھی نہیں ہے کوئی پھڑی اسلام پہ بھرپوری ہے اسلام میں وہ سمکر سے چھو گھنے چاہیے پر سرک جاننا ہی ضروری نہیں ہے اسلام کی بینیفٹ بھی لینا ضروری ہے اور بینیفٹ کب ملتا ہے جب پرنیشور کو گتا ہے کہ یہ تو میرا ہے میں اس کا ہو تو جو یہ کہے گا ہو جائے گا اس کے پرنیشور مسئیس بات ایک مسائیس کرتے تھے کہ تو جو بولتا ہے بی واشپل اپنے شمدوں کا دھیان رکھو کہ تم جو بولتے ہو وہ بھو جائے گا اور بھو اپنے چینوں کو یہی بات سکھا دیں سوچ کے بولو جو بولتے ہو کیونکہ جو تم بولوگے وہ بھو جائے گا وہ کب ہوتا ہے وہ چینے گہرائی میں پرنیشور کے ساتھ اتھروں تو پراتھ میں سر یہ نہیں ہے کہ آپ نے بیچے کچھ پراتھا کی بچے فڑا اور آپ سے اپنے کام کے لیے نکل جائے لیکن پراتھا وہ ہے کہ جب آپ پرنیشور سے ستے ہیں پرنیشور سے کانورسیشن کرتے ہیں پرنیشور کے ساتھ دسکشن کرتے ہیں تو پرنیشور رکھور سیگریٹ کی باتوں کو اپنے لوگوں پرسا دے کرتے ہیں پر وہ یہ شماسی اپنے چینوں کو اللہ کے پر جائے کر دے جب اپنے چینوں کو جب ہم لوگا رچت سو سمچا لاؤک انداز پردے پر لکھے وہ پھیل سے اللہ دھو کر اپنے چینوں کو دوسری اور دے گیا الگ نکالا کرتے تھے سمیں جب ہم اور ان چیزوں کو پڑھتے ہیں تم دیکھتے ہیں کہ پرنیشور ییشور مسیح اس بات پر ایمپسائز کرتے ہیں کہ جب تم پراتھنا کریں تو اپنے کمرے میں جاؤ اس کمرے کے دروازے کو بند کر اور گھپت میں پراتھنا کر کیونکہ جو تیرا پرنیشور تجھے گھپت میں دیکھتا ہے وہ تجھے پبلکلی رتیفان دے تو پراتھنا کسی کو دکھانے کی لئے من کریں پرنیشور کے ساتھ سمیں کسی کو دکھانے کی لئے مد بتائیں وہ اس لئے بتائیں کیونکہ آپ کو پرنیشور سے کچھ جائیں پر بھو یشور مسیح پر بھو یشور مسیح کہ جب باقی سب نب سو ہی رہے تھے پر بھو یشور مسیح اٹھے اور صبح صبح سنسان بیابان علاقے میں چلے جاتے تھے مہا چاہتے کرتے تھے جب تک سب اٹھ جاتے تھے تو پرنیشور راپس آجا تو وہ کیا کرتے تھے سارا دل سارا دل وہ بھیڑ کے ساتھ باپے کرتے تھے بھیڑ میں اپدیش کیا کرتے تھے لیکن ایک ان کا الگ سمیں تھا چلکہ وہ پتہ سے سنا کرتے تھے تاکہ وہ بھیڑ میں بتا ستے بچھل ایسا بھی بناتا ہے کہ کئی بار برمیشور یشور مسیح پہاڑ پر چر جائے کرتے تھے پوری پوری رات انہیں پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ وہ پرانتا میں بتا دے تھے اور جب صبح آپ نے ساہر کرتے تھے تو اس کی بات کہ اپنا وہ یشور مسیح آکے جب انہیں پھر نکال دے تھے تو ایسا ہونا تھا کہ دو گھٹے یگے انہیں پھر نکل اگر نکل 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 نا وہ نے نکل نا کچھ نہیں ہوتا تھا صرف وہ دے نکل نا اگر جانے ایک بات میں آپ کو بہت رہسر کی بات بتانے چاہرے ہوں اس بات کو دیان سے سوئے گا جلنا سمیں جلنا سمیں میں پھر کم ہوں جتنا سمیں آپ اپنے کمرے میں برنیشور کے ساتھ بتاتے ہیں انتنی ہی anointing اور ابھی روز birlے گھر آپ کمرے سے بہار جاتے ہیں چاہے آپ اپنی marketplace میں ہیں چاہے آپ اپنی workplace میں ہیں چاہے آپ اپنے school college میں ہیں چاہے آپ آپ اپنے university میں ہیں چاہے آپ آپ اپنے گھر میں محلے میں ہیں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے لیکن جتنا سمیہ آپ پرمیشور کے ساتھ بتاتے ہیں اندنی ہی پرمیشور کی anointing اور پرمیشور کا ابھی شک آپ کے دوارا اس جگہ میں کام کرنا شکر کریں it is a thumb rule I have learned it in my life میں نے یہ بات آپ کی زندگی میں سکھی ہے کیا کہ جتنے مرزی اچھی qualification ہو جتنا مرزی آپ اچھے qualities کے ساتھ بھرے ہوئے ہو لیکن جو انسان پرمیشور کے ساتھ الگ اس سے سمیہ بتاتا ہے وہ الگ سے ہی چمکنا ہے اپنے لئے سمیہ الگ کریں جس میں آپ پرمیشور کے ساتھ بیٹ گھرمہ اچھی کرسکتے ہیں اور کچھ رولز ہیں جو کہ ہم اپنے پریر لائف میں اپلائے کرتے ہیں ہر چیز میں رولز ہوتے پہلے گا یہ ہے کہ کیوں ہمیں پرمیشور کے ساتھ سمیہ بتانے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمیں اچھیومنٹس اپنی کمیمیلٹی پہ اکھیلے پہ اندھ سکتے ہیں ہماری اچھیومنٹس ہماری پرموشن ہماری بڑھوتری ہمارا آگے جانا یہ پرمیشور کی ہی بدولت سے ہے جو انسان پرمیشور کے ساتھ الگ سے سمیہ بتاتا ہے وہ گرےٹ اچھیومنٹس کے لئے دیاب ہو جاتا ہے آپ کو بولنے کی ضرورت ہی پڑے کہ پرمیشور مجھے سکسیس چاہیے پرمیشور مجھے اچھیومنٹس چاہیے جب آپ پرمیشور کے ساتھ سمیہ بنایا ہے آپ اپنے آپ تیار ہونے شکل ہو جائے گے ڈزائن ہونے شکل ہو جائے گے کہ پرمیشور آپ کی زندگی میں اچھیومنٹس کو لیا ہے اور اگر آج آپ اس میسیج کو سن رہے ہیں آپ ایسے نہیں سن رہے ہیں میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں جب آپ کو اور مجھے پرمیشور نے بنایا تو پرمیشور نے ایسے اٹھا کے کی بنایا پرمیشور نے ایک پلان ایک پرپس کے ساتھ ہمیں بنایا جو بھی آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے یا جو بھی ہونے چرا رہا ہے یا جو بھی ہو چکا ہے وہ اس پلان کا وہ اس ڈزائن کا ایک حصہ میں جس کے آپ ایک کرنے آپ کیسے دیکھتے ہیں کیسے چلتے ہیں کتنے نمتے کتنے چھوٹے کتنے موٹے کتنے پتنے ہیں وہ اس ڈزائن کا حصہ ہے جس پلان میں پرمیشور نے آپ کو بنایا آپ کی آواز کیسی ہے آپ کی باتیں کیسے ہیں آپ کی باتیں کیسے ہیں یہ اس ڈزائن کا حصہ ہے یعنی پرمیشور آپ کو ایسا ہی بنانا چاہتے تھے اس لیے آپ کا ایسے نرمان کیا گیا آپ کی لائف میں کیا ہوا کیا کولیفیکیشن آپ نے کری کس پڑھائے کے سٹریم میں آگئے آپ کو شاید اس سمجھ سمجھ نہیں آیا ہوگا لیکن جہ سے جہ سے آپ آتے جائیں گے اور آپ پیچھے موڑ کر دیکھیں گے آپ دیکھیں گے پرمیشور نے اچھا ہی دیا جو کی کیونکہ وہ اس ڈزائن کو اس پرمس کو پورا کرنے کے لیے پرمیشور ہے اور تھا اس لیے وہ بیسا ہوا اور جب آپ اپنی رکھتے پرانتھنا میں جاتے ہیں جب پرمیشور کے ساتھ باپچیت کرتے ہیں تو پرمیشور یہاں پر رکھ کے آپ کو جیدے نہیں دکھاتے پرمیشور آپ کو ایلیویٹ کر دیتے ہیں پرمیشور آپ کو اونچہ کر دیتے ہیں اور جب آپ اونچے ہو جاتے ہیں تو آپ بہت بڑی وزن کو بہت بڑی میکرو وزن کو دیکھ پاتے ہیں اس سے پہلے آپ کو چھوٹ اچھے میں بلوکس نظر آ رہے ہوتے ہیں اوہ یہ کام ایسے نہیں اچھا لگا پرمیشور کو کیا چاہیے تھا کہ میری لائپ میں یہ چیزیں ہوتی آپ دیکھیں گے ایسے لوگوں نے جوا آپ کو ایرٹیٹ کردے ہوگے آپ چندھی پر ان کی شکل دیکھتے ہوگے آپ کو ایرٹیشن ہوتی ہوگی آپ کو لگتا ہوگئی ہر باری کیوں مجھے ایرٹیٹ کرنے کے لیے مجھے پلشان کرنے کے لیے آ جاتا ہے اور میں آپ کو یہ چیز بتاؤں وہ تب تک آپ کی زندگی میں بھیجے جائیں گے بھیجے جائیں گے تب تک جب تک آپ اس ایرٹیشن کو اوورکم کر کے کھڑے پر موچھا دیں کیونکہ وہ بھی اس دیزائن میں کا حصہ ہے جہاں بڑڑڑیشور آپ کو بینہ ایرٹیشن کے کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو جو لوگ آپ کی زندگی میں میری زندگی میں ہماری زندگیوں میں آتے ہیں وہ ایسے نہیں آجاتے دھوکہ دینے والے لوگ پیار کرنے والے لوگ اپریشیئٹ کرنے والے لوگ انگلیاں اٹھانے والے لوگ دوش لگانے والے لوگ ہر طرح کی جو لوگ آتے ہیں وہ اس ڈیزائن میں فٹ کیے ہوئے لوگ ہیں جو ہمارے پڑپس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے پرمیشور کی اور سے اس جگہ پر رکھے گئے اور اگر کسی چیز سے آپ پریشان ہوتے ہیں کسی سیچویشن سے آپ پریشان ہوتے ہیں کسی حالات سے آپ بار بار پریشان ہوتے ہیں تو سمجھ جائیں گے پرمیشور چاہتے ہیں کہ آپ اس حالات کو اوورکم کر کے کونکرر بڑھ پر کھڑے ہو جائیں آپ جہبت ہو کر کھڑے ہو جائیں کیونکہ جس دن آپ کو وہ چیزیں پریشان کرنے پر کر دیں گی جس دن آپ کو وہ چیزیں تکھی کرنے پر کر دیں گی اس دن اس چیز کا ریلیوانس وہیں پر ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ بیچ میں انسان فٹ بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہ پریشان کے ڈزائن کو کمپلیٹ کر چکا اب ماندی جی کہ چلہ سے آپ جا رہے ہیں اور آپ کو باتا ہے راستے میں پتھر پڑے بہنی بار آپ کو نہیں پتا لگا اور آپ جانے دا دے وہ پتھر کے ساتھ نیچے گر جائیں ماندی جی یہ سیر پیس ہے چلے میں آپ کو تھوڑا سا اگزام دے کے باتا لگے اور میں سیر پیس سے آنا چاہتے ہیں اور مجھے نہ بتاؤ یہ سیر پیس ہے اور میں گر جاؤ وہ میری دلتی نہیں ہے کیونکہ مجھے پندہ ہی نہیں تھا کہ یہاں پر ایسے سیر پیس ہے دوسری بار میں آو آپ کو دیکھو سیر پیس ہے پر گر جاؤ تو وہ نردانی ہوگی اور میں بار بار آکے اسی سیر سیر دی جاؤ تو وہ بے کوفی ہوگی تو بیسے ہی پرمیشور کے ایسے چیزوں کو ہماری زندگی میں رکھتے ہیں اس لیے کہ ہم کوکر تھائیں اس لیے کہ ہم سکھ جائے اور مطیمان ہو جائیں باکر ہسو ہمیر پیس ہے گروہ پرمیشور اسی سن پر نہیں اس لیے آپ کو رکھا کہ آپ یہیں اسی سن پر نہیں اساری زندگی اسی سن پر گزاریں بتائیں اسی لیمت پر رہ جائیں اور پھر چل پر جائیں تو بولیں پرمیشور میں نے تو وہی دوڑا جو دیا تھا اس کو چھپا کے رکھ دیا تھا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ آپ پوچھنا لیں وہ کہاں that is why a prayer is needed that is why a personal time of prayer آپ کا ویٹھتگت سمیے پرمیشور کے ساتھ ضروری ہے کیونکہ جب آپ اس ویٹھتگت سمیے میں پرمیشور کے ساتھ بیٹھتے ہیں پرمیشور انہیسے کی باتوں کو آپ کے اوپر ساہے great achievements ایسے نہیں مل جاتی great achievements اگر آپ آئنسٹین کی بات کریں اگر آپ جیمز وارڈ کی بات کریں اگر آپ کسی بھی ہولی وونڈ بولی وونڈ کے ستاروں کی بات کریں اگر آپ بڑے بڑے achievers کی نوبل بروس کار پائی ہوئی لوگوں جب باقی سب لوگ enjoy کر رہے ہوتے تھے یہ لوگ تیاری کر رہے ہوتے تھے محنت کر رہے ہوتے تھے اور جب محنت کرتے تو achievements نظر آتی ہے similarly پرمیشور کے لاجر میں بھی enjoyment گانا بجانا ڈھومنا کرنا دوستوں کے ساتھ باتھی کرنا یہ چیز امورٹن نہیں جب آپ پرمیشور کے ساتھ سمیں بتائیں گے تو great achievements اپنے آپ بھی آپ کی زندگی سے نظر آئے گی کچھ بھی great جو ہے اس کی conception اکیلے میں ہوتی ہی جب ہم پیدا ہوئے تو ہمارے پیرنٹس اکیلے میں تھے کیونکہ ہر اچھی اور بڑی چیز اکیلے میں بنتی ہے اک اللہ مہت کر کر دی ہے تو ایسے ہی جب پرمیشن ہمارے سترین میں نیو آئیڈیاز دیتے ہیں نئی چیزوں کو ہم پٹ ظاہر کرتے ہیں تو اکیلے میں کرتے بھیڑ پہ بیٹھ کی نہیں ارے مہا مجھے ایک آئیڈیا آیا ایسے میں ہوتا جب آپ اکیلے پہ سب بتا رہے ہوں گے پرمیشن will give you new ideas he will conceptualize new things for you وہ کب ہوگا جب آپ الگ سے بیٹھ کے براہ تا کریں گے گے ڈیو ریولیشن آئیں گے آپ یاد پرمیشن کے گا جب پرمیشن کے اکیلے تھے روما نے پر تھک گئی بچارے کو مارنے کے چکر میں ختم کرو اس کو مار دو execute کر دو وہ مردے نہیں تھے سب کچھ کرنکے دیکھ لیا وہ مردے نہیں تھے کیوں کیونکہ پرمیشن میں اب یہ بھی وہ ڈیزائن میں پرمیشن میں بات لکھی تھی کہ انہوں نے ریولیشن کی جو کتاب ہے لگ اور جب پرمیشن نے اٹھا جو پرمیشن 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 نے کی پرمیشن پرمیشن ایسی پرکاشن سے بات کرنے شروع کی ایسی چیزیں بتانے شروع کی جو آج دو ہزار سالوں کے بات بھی ہم پڑھتے ہیں اور ہم جان پاتے ہیں کہ آنے والے اگلے دو ہزار سالوں روی کیا ہونے والا یہ کب ہوتا ہے جب آپ اپنے آپ کو پراتنا میں انھر کر دے دیں ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں الگاو آئے گا ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں اکھیلہ بنائے گا ہو سکتا ہے کہ جو دوست آپ کو پہنے بڑی اچھے لگتے تھے یا آپ کو بار مسلد کرتے تھے اپ ان کو آپ پہ اور آپ پہ ان پہ پائیوز مد ہو نراش مد ہو یہ مد سوچیں کہ میرے دوست میرے فرنس میری صحیح لیا سب چھوٹ کے یہ مد سوچیں اس بات کو یاد رکھیں کہ پرمیشور آپ کو کسی بڑے کام کے لئے تیار کرے اور آپ کی اس بڑے کام کے لئے پرمیشور آپ کو الگ کرے جب پرمیشور کی دانس موسا کو پرمیشور نے الگ کیا تو باقی سب ڈر رہے تھے جیسی lightning ہوئی ہوئی پرمیشور سارے ڈر دیں وہ بولی نہیں پرمیشور سے ملنے کی سب چلتے بولی نہیں ہمارے طرف سے آپ ریپریزنٹیٹیو ہو آپ ہی چلے جو بتائے لاکھوں لاکھوں کی بھیڑ میں صرف پرمیشور کو ایک ہی جن ایسا ملہ جو پرمیشور کے ساتھ الگ سے سمی بتانے کی لیتا آج بھی پرمیشور کی سپوٹ لائٹ ایک ہی بننے پر ہوتی بھیڑوں کی بھیڑے تو دکھائی دے سکتی ہیں ہزار و لاکھوں کے لوگ تو دکھائی دے سکتے ہیں لیکن آج بھی پرمیشور اپنے ایک دھنمی جن کو ڈھونٹا ہے جس کی ساتھ پرمیشور کا دل ملا ہو کیا آپ کو سمجھا رہے ہیں یہ بار تو جب پرمیشور ڈھونٹ رہے ہیں تو کیوں نہ ہم پرمیشور کی اور سے پائے جائیں تب ہی پرمیشور رات عطاوت کے بارے ابراہم کے بارے پرمیشور کہتے ہیں وچھت میں جب پردے لکھائے کہ ابراہم پرمیشور کا دوست تھا بتائیں پرمیشور کا دوست وہاں اور پرمیشور میں سے جب بچیلوں سے بات کردے تو کہتے ہیں اب سے میں تمہیں داس نہیں کہوں گا کیونکہ داس نہیں جانتا کہ سوکی کیا کرتا ہے اب سے میں تمہیں گھرے دوست گھرے کھرے اور وہی عدھکار پرپoo نے ہمیں لیکن یہ کونسی دوست کونسی یاری اگر آپ کے دوست میں کوئی ایسا ایمسان ہو جس کو کہتے ہیں کہ یہ میرا بیس فرینڈ اور چہب مجھے ضرورت ہو آپ بات کرنے کے لئے اب امرين کہ میں پر اس درست کرنے میں کسی اور سے نہیں کر سکتا آپ بولو میں گئی ابھی میں پاپا کے ساتھ جا رہا ہوں تو وہ کیا کرے گا یا تو وہ چھپ کر جائے گا یا کوئی اور دوست تھوڑ لے گا جس سے وہ باتیں کر سکیں تو آج پہ بھی یہ شمسی آم سے پوچھتے ہیں کیا آپ ان کی دوستی کے لئے تیار ہیں اگر آپ تیار ہیں اور دوستی کے لئے بھی کیمت چکانی پڑتی ہے ہمیں نہیں کوئی کیمت چکانے کی ضرورت ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں تو اس ریلیشنشپ میں آنے کیلئے تھوڑا سا ایفرٹ تھوڑا سا نرنے تھوڑا سا قدر اٹھانے کی ضرورت ہے باقی سارا کام تو پروپیشو مسی کر چکے ہمیں کیا کرنا ہے اگر آپ پرسنل پرہر میں سمیں بتائیں گے اگر آپ لیکتگر پراثنہ میں سمیں بتائیں گے یہ چاندے ہوئے یہ سمچنے ہوئے نہیں کہ میں کتنا سمیں بتا رہا ہوں یا بتا رہی ہوں دیکھیں جب ربو یہ شکر سے بہار پر جایا کرتے تو انہیں پتہ ہی لگتا تھا پوری پوری رات دکھنے کیوں نہیں پتہ لگتا تھا کیونکہ جیسے آپ چاہتے ہیں جیسے آپ پیار کرتے ہیں آپ کتنے اس کے ساتھ مسروف ہو جاتے بات کرنے میں کہ آپ کو ٹائم کا اندازہ نہیں رہتا ہے ربو گدا سنوسا جو کی چالس دن چالس رات ہے وہاں پر وڑی پرمت پر بیٹھ کر پرمیشور کے ساتھ سمیں بتا رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا نہ وہ ٹکٹ لے کر گیا ہوگا نہ وہ پانی کی پوٹن لے کر گیا ہوگا نہ اس نے پانی پیا ہوگا نہ وہ باشروم گیا ہوگا وہ چالس دن چالس رات اور کرن کیا رہا ہوگا وہ پرمیشور سے بہتے کر رہا تھا وہ پرمیشور کو دیکھنے کی جہاں بتا رہا تھا وہ پرمیشور کے ساتھ ایک رشتے میں آ رہا تھا اور جب ہم پرمیشور کے ساتھ رشتے میں آجاتے ہیں ہماری ساری ضرورتے سائٹ پہ رہ جاتی اور ہمیں صرف پرمیشور اور پرمیشور کو صرف ہم دکھائی دیتے کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی کوئی باتیں نہیں رہ جاتی سنسار کی کوئی چیز ہی نہیں ہمیں افیکٹ کر باتی کیوں؟ کیونکہ ہم تو کسی اور ای ورڈ میں کھو رہے ہوں that is the relationship آج پرمیشور وہ رشتہ جاتے اپنے لوگوں کے ساتھ یہ نہیں وہ پادرا میں ٹاکے میں بیٹھا گا اچھا ہوں تو سر پادرا میں ہٹی ہوئی it may start like this پوسبکہ شروعات ایسے کہہ پانچ منوے پیٹھے اور آپ کو لگے بہت ہوگی آج کے لئے بہت ہے کام لیے چھر آپ نے اگلی چکھ دوڑی درہ بیٹھ چکتے ہیں دیدی نے سمجھایا تھا پارسل پرے بہت اپوٹٹ ہے تو دس منوے پیٹھ گیا بس اس کے پاہ پانڈ کہہ رہا چل اٹھ کے چلا جاں بہار اور پرمیشو کا وجہ بتاتا ہے جو پرمیشو کی جتنے کی داس ہوئے اور خاص طور پر ملی باب سر پولوس نے کہی ہے کہ میں اپنے شریک کو مال کر کونٹ کر اپنے بشنے کرتا ہوں یعنی اپنی شریک کی اپنی ناشاؤں کو بسنے کرنا پڑتا ہے یا تو آپ اسے بسنے کر لیں یا نہیں تو وہ آپ کو اپنے بسنے کر لیں سو جب آپ کو ایسی فیلنگ آئے بس اپنی دس منٹی ہوئے اب کم سے کب دس منٹ آر بیٹھوں گا تھوڑا تھوڑا اپنی لیمٹیشنز کو بڑھا ہے اپنے دائلے کو اپنی حدوں کو بڑھا ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھا رہے ہیں میں بہت پریکٹیکل سی باتیں کرتی ہوں اُتھ سے اکھ مادرہ کے باتیں نہیں کی جاتی میں جو ہے ویسی بات کرتی ہوں اور میں وہ بات کرتی ہوں جو بچھل کہہ پائتی ہمیں کرنا ہے اور کیسے پریکٹیکل ہی کرنا ہے تاکہ وہ باتیں صرف ایک یا دو لوگوں کے لیے نہ رہ جائیں اور ہم سبھوں کی لیے بوجھیں سو اپنے دائلے کو بڑھانا شروع کریں ایک انگر ٹائم نکالیں انگر جگہ رکھیں پرمیشن کے ساتھ سمجھے بتائیں پرمیشن کے ساتھ سمجھے بتائیں پرمیشن کا بچھت بناتا ہے کی مدیرہ چنسو سمجھ آمز کے تیرہ کے گیارہ میں ایسے نکھائے اس نے اُتر دیا تو ان کو سونگ کے راجی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے پر اُن کو نہیں ہر کسی کو نہیں ہے صرف اُن کو دی گئی ہے جو پرمیشن کے ساتھ جھڑے ہوئے ہیں ہماری پرائیویٹ لائیف ہماری ایمیٹھکنگ سنتگی پرمیشن کے لیے بہت ایمورجن ہے جب ربو کے راس دانگیر نے پرمیشن کو دیکھا پرمیشن کے دودھ کو دیکھا تو وہ اکیلے دیکھا اور دیکھا اسے باقی کے سارے دوست در کے چھپ گئے اور بچھت بتاتا ہے جب ہم پرمیشن کے ساتھ شبتے ہیں جب ہم پرمیشن جب ہمارا من ہم پر دوشن نہیں دگاتا ہے تو ہمیں پرمیشن کے سامنے کونفیڈنس آ جاتا ہے ہم تائم سپیٹ کرنا چاہتے ہیں نمک کے ساتھ دوستوں کے ساتھ دھومنے کے لیے بہانے لگا 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 لگ میں جا کے کیا کر رہے ہیں رب سے باتیں کر رہے ہیں پر میشود کو بولے ایسا نہیں میں کہہ رہی کہ فاؤس جے آپ جائیں گے اور رب گئیں گے ہاں بیٹے آ گیا تو آج اچن باتیں کریں ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا سمیں لگتا ہے پر سمیں کے ساتھ آپ اس چیز پر تیار ہوتے جاتے ہیں پرفیکٹ ہوتے جاتے ہیں آمین بہت ساری دنیا کے لوگ بہت ساری الگ الگ طریقے سے برعتنہ ہے کرتے ہیں پر پر پرپو کا بچھد باتاتا ہے جو برعتنہ برمیشو کے نام پے کی جاتے ہیں وہ سوار میں ضرور سنی جاتے ہیں حالا دہیا تب ہی برمیشو کا بچھد ہمیں باتاتا ہے کہ یدی تم مجھ میں بنے رہو یہ مُنہ باترہ ساتھ یدی تم مجھ میں بنے رہو میرا بچھد تم پے بنا رہی ہے اور جو کچھ پرپو یشو کہتے ہیں تو میرے نام سے مانگو گے وہ تمہارے پر ہو جائے سکتے ہیں آپ کو بتائیں جب ہم نے پربو کی نام کو ہم نے چانا تھا ہم نے کانفرنٹ سکولز پر پڑھے تو بھی لیکن کسی نے کبھی بتایا کہیں کہ پربو یہ شکال ہے